دیکھیں برسات کے موسم کی بس شروعات ہی ہوئی ہے لیکن اتنی سی بارش میں ہی بحار کے پل درک رہے ہیں اس کے بعد ایک کے بعد ایک پلوں کی گرنے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں سوال لوگوں کو ہو رہی پرشانی کا ہے سوال نتیش کمار کے سوشاسن کا بھی ہے ہمارے سوگی کے ریپورٹ آپ دیکھیں بیہار میں جتنا دن نہیں ٹوٹ رہا ہوتنا پول ٹوٹ رہا ہے بیہار کے پول پہ بسواستی اسے لوگ سوطار کھائے کہ پیچھلے کچھ گھنٹوں سے گئی پول گیرہا ہے دی بھاگیے لپروہی کے چلتے پول گیرہ پیچھلے بارہ دنوں میں نو پول گیرہ ہیں بیہار میں اور آج کے دن چار پول ہم چھپرا کے جنتا بجار میں ہیں یہ پیشے جو آپ پول دیکھ رہے ہیں یہ آج صوبہ لگ بھگ ابھی سے ایک گھنٹے پہلے گیرہ ہے یہ گھنٹے کی ندی ہے اور اس پہ یہ پول بناوا تھا کافی پرانا پول تھا یہاں کے جو لوکل ویدھایک تھے دھومل سنگھ ان کے فنڈ سے اس پول کا نمان کیا گیا تھا زیادہ طور جو پول گیر رہے ہیں بیہار میں وہ ایم پی اور ایم ایل ای لیٹ فنڈ سے بنے وہ پول ہیں یہ دس سال پہلے کا بناوا پول ہے اور دس سال پول کے لیے کوئی بہت زیادہ عمر ہوتی نہیں ہے آج تین پول سیوان میں گیرے ہیں ایک چھپرا میں گیرہ ہے اور اس کے پہلے بھی آپ نے دیکھا چاہے وہ مدوبنی ہو ارڑیا ہو موتیہاری ہو الگ الگ جگہ پہ پولوں کے گرنے کی خبر آ رہی ہے آپ کو یہ میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ پول گیر کیا رہا ہے یہ آخر دیکھیں یہ گنڈکی ندی ہے اور گنڈکی ندی میں ابھی مونسون کے چلتے بہاؤ کافی تیج ہے دھار کافی تیج ہے جس کے چلتے ان کے جو پائے ہیں اس پہ زور پڑڑا ہے اور ساتھ میں جو کنارے ہیں اس پہ کٹا ہو رہا ہے جیسا ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو وارٹر ریسورسز ڈپارٹمنٹ ہے جسے آپ جلد سانساندر بیواغ بولتے ہیں انہوں نے اس پہ ابھی اس کی گہرائی مینٹین کرنے کے لئے اس پہ ندیوں کی صفائی کی ندیوں کے صفائی کے چلتے پانی کا بہاؤ تیج ہو گیا دھار تیج ہو گئی جس کے چلتے ندی چوڑی ہو گئی اور پول جہاں کے تہاں وہیں کھڑے رہ گئے چھوٹے ہی رہ گئے اور جس کے چلتے اس کے جو کنارے ہیں ان پہ کٹا ہو شروع ہو گیا تو یہ کول ملا کے ماملہ ہے سامنجس نہیں رہنے کا الگ الگ بیواغوں میں پول جو ہے وہ یا تو گرامین کار بیواغ بناتے ہیں یا پھر لوکل ایم پے اور امیلے لیڈ فنڈ سے بنتے ہیں اور جو ندیوں کے رکھ رکھاؤ کا کام ہے وہ جل سلسانر بیواغ کا کرتا ہے جل سلسانر بیواغ اپنا کام کر کے چلائیتا ہے وہ ندیوں کی صفائی کر کے چلائیتا ہے ندیوں کی گہرائی منٹین کر کے چلائیتا ہے لیکن اسے اس بات کی چندہ نہیں ہوتی کہ جب وہ کریں گے تو ندیوں کے کناروں پر کیا دباؤ پڑے گا جو پول کھڑے ہیں اس کی کیا استطیتی ہوگی اور اس کا ریزلٹ ہے کہ پچھلے بارہ دنوں میں بیہار میں نو پول گرے ہیں جسے پورے دیش میں بیہار کی کرکری ہو رہی ہے یہ کیا ہوا ہے ہم لوگ کھڑے ہیں جنتا بیار میں یہ کیا ہوا ہے یہ پول پانی صبح سے آیا ہے صبح جیسے پانی آیا ہے تو پول کا میٹی ہٹنے لگا اور پانی مٹ کے بیچ میں میٹی ہٹ گیا اور پول بیٹ گیا یہ جیسے پول گرا ہے اگر اس پہ کوئی کروس بھی کر رہا ہوتا کوئی مر بھی سکتا تھا نہ تو گرنے کے پالے لوگ سترک ہو گیا تھا بیہار کے پول پر بیشواست نہیں اسے لوگ سترک ہے پیچھلے کچھ گھنٹوں سے کئی پول گی رہا ہے اس لئے لوگ سترک تھے اور کروس نہیں کر رہے تھے لوگ بول رہا ہے یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہم ابھی دیکھ رہے تھے لوگ فیس بوک اور ٹویٹر پہ بول رہا ہے بیہار میں جیتنا دل نہیں توٹ رہا پول توٹ رہا ہے صحیح بات ہے جو نایا پول بان رہا ہے وہ خراب ہو جا رہا ہے بڑے بڑے دلچسٹ پہ باتا رہے ہیں یہ پورانا پول ہے یہ یہ ابھی بھی درست ہے ابھی بھی ٹھیک سے کھڑا ہے اور یہ دس سال پورانا پول ہے جو گیرہ ہے اور جو ابھی گیرہ ہے وہ اس سے نیا ہے دس سال پورانا ہے اور وہ توٹ کے گیر گیا اس سے ایک چیز بتائیے کہ آپ لوگوں کو آوازمن میں یا لوگوں کو اس سے کیا کٹنائی ہوگی؟ بہت کٹنائی ہے اب اس کے اوڑھر کے جو پانڈیس پورک تھا اس سائٹ کے جتنا لوگ ہے کوئی بھی آنے سکتا ہے بجار پر اب دکت ہوگا بہت دکت ہوگا پچھلے بارہ دنوں میں بیہار میں آٹھ پول گرے ہیں اور آج کے دن سیوان میں خبر ہے کہ تین پول جو ہے وہ گرے ہیں ہم سیوان کے مہاراج گنج میں ستھت ہیں اور یہ دیوریا پنچائے تھا یہ آپ میرے پیشے دیکھیں یہ چھوٹا سا پول ہے جو کہ کافی پورانا پول دکھ رہا ہے اور یہ ایک بڑی آبادی کو جولتا ہے یہ گنڈکی ندی ہے اس ندی میں تیش بہاو ہے اور یہ پول جو ہے یہ لگ بھگ دس ہجار کی جو آبادی ہے